مکعی کے چارے کی کاشت طریقہ کار اور وقت کٹائی مکعی بیج اور چارے دونوں کے لئے کاشت کی جاتی ہے یہ نہ صرف جانوروں کے لئے بہترین چرہ ہے بلکہ انسانی غزہ کا ایک اہم حصہ ہے مکعی عموماً تین موسموں میں کاشت کی جاتی ہے نمبر ون فروری مارچ میں بہاریا مکعی نمبر دو جولائی اور اگست میں موسم گرما کی فصل نمبر تین اگست سے نومبر تک موسم خزان کی فصل مکعی کی فصل سے بیج حاصل کرنے کے بعد بھی اس کا چارہ جانوروں کی خوراک کے لئے بہترین حالت میں ہوتا ہے برانی علاقوں میں چارے کو خوشک کر لیا جاتا ہے جو سردیوں میں جانوروں کی خوراک کے لئے کام آتا ہے اس کے علاوہ اس فصل سے امدہ قسم کا چارے کا خمیر سائلج بھی بنایا جاتا ہے زمین کا انتخاب اور اس کی تیاری مکعی کی کاشت کے لئے زرخیز اور بھربری زمین موضوع ہیں سیمو تھور والی یا ریتلی زمین اس کی کامیاب کاشت کے لئے مناسب نہیں لہٰذا بھاری میرا زمین میں مکعی کی کاشت پر زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے بھاریہ مکعی ان علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے جہاں نہری پانی کے علاوہ ٹیب ویل کا پانی بھی موثر ہو موسمیں کاشت بھاریہ مکعی کو عموماً اس وقت کاشت کرنا چاہیے جب موسم بھار کا آغاز ہو چکا ہوں اس سے پہلے سردی کی وجہ سے بیٹ کو زیادہ دن زمین میں رہنا پڑے گا جس سے اس کے گلنے سڑنے کی وجہ سے اگاؤ کم ہوگا چودہ یا پندرہ ڈگری سینٹی گریڈ پر اگنا شروع کر دیتا ہے لیکن گرمی کی وجہ سے ایک تو چھوٹے پودے اکثر مار جاتے ہیں اور دوسرا فصل پر کیڑوں کا حملہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے اس طرح پندرہ اگست کے بعد کاشت کی ہوئی فصل برداشت کے وقت دنوں کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے جلد خوشک نہیں ہوتی اور اس کی پیدوار بھی کم ہوتی ہے شرع بیج کسی بھی فصل سے زیادہ پیدوار حاصل کرنے کے لیے بیج ایک بنیادی انعصر کی حصیت رکھتا ہے ہائی بریٹ قسم کا بیج عام مکائی کے بیج کی نسبت زیادہ پیدواری صلیت رکھتا ہے اور اس کی فصل ایک ہی وقت میں تیار ہوتی ہے اور عام مکائی کی نسبت اس کی جاڑ اور تنہ مضبوط ہوتا ہے جس کی وجہ سے بارش آندھی سے گرنے کا امکان بھی کم ہوتا ہے لہٰذا اس میں شرع بیج کمز کم پندرہ سے سولہ کلو گرام فی اکڑ استعمال کرنا چاہیے موسمی مکائی کیوں کہ گرم موسم میں کاشت ہوتی ہے اور سارد موسم میں پکتی ہے اس لیے اس میں پودوں کی تداد بہاری مکائی سے کم رکھنی چاہیے اس میں بیج جلد اگتا ہے اس لیے بارہ سے چودہ کلو گرام فی اکڑ بیج مناسب رہتا ہے چارے کی فصل کے لیے بیج تقریباً دگنا استعمال کرنا چاہیے آب پاشی ابتدا میں بہاری مکائی کو کم پانی کے ضرورت ہوتی ہے مکائی کو پانی اس وقت دینا چاہیے جب گرمی بڑھنا شروع ہو جائے اور پودوں کی حالت سے پتا چلے کہ اب انہیں پانی کی ضرورت ہے اس سے پہلے گوڑی پانی کی ضرورت کو کم کر دیتی ہے اپریل کے آخر میں جب گرمی زیادہ پڑھنا شروع ہو جائے تو پانی دینے کی رفتہ تیز کر دینا چاہیے مائی کے گرم دنوں میں عام طور پر پانچ یا چھے دن بعد پانی دینا چاہیے جب مکائی کا بورا اور چھلی کے بل نکل آئے تو پانی ضرور دیں ان دنوں میں زمین خوشک نہیں ہونی چاہیے اگر موسم زیادہ گرم اور خوشک ہو تو دھان کی طرح فصل میں پانی کھڑا رکھیں اس طرح بھاریا مکائی کو آٹھ تا دس پانی کی ضرورت ہوتی ہے موسمی مکائی کو بھاریا مکائی کی نسبت کم یعنی پانچ یا چھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے پیداوار اگر فصل مناسب طریقہ سے کاشت کی جائے تو اچھا بیج استعمال کیا جائے اور خوادھوں اور پانی کا بروقت استعمال کیا جائے تو فی ایک کڑ چالیس سے پچاس ٹن چارہ پیدا کیا جا سکتا ہے غزائی اہمیت مکائی ایک اہم اور نہیت لذیذ چارہ ہے کیونکہ اس کے دانوں میں کاروہیڈرائٹز زیادہ ہوتے ہیں اس لئے جانوروں کو موٹا کرنے اور دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لئے بہترین غزہ ہے اگر اس کا سائلج بنا کر جانوروں کو کھلایا جائے تو جانوروں سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے